یوپی سرکار کے دو منتریوں کے خلاف فیضاباد کا ایک پریوائر کئی دنوں سے دھرنے پر ہے آروپے کی گاؤں کے پدھان نے ان کا راستہ بند کر دیا اور گھر پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے پدھان منتریوں کا قریبی ہے جو معاملے میں پولس کاروائی نہیں ہونے دے رہے ہیں حالکہ منتری اس آپ آروپ سے انکار کر رہے ہیں یہ ہیں یوپی کے منورنجن کر راج منتری بوان پانڈے اور یہ ان کے ماما جیشنکر پانڈے جیشنکر پانڈے کو بھی یوپی سرکار نے راج منتری کا درجہ دے رکھا ہے ان دونوں نتاؤں کے خلاف ایک پریوار سڑک پر اتر آیا ہے معاملہ فیضاباد زلے کے گسائی گنج کا ہے گسائی گنج کے رہنے والے واسودیو یادو کا آروپ ہے کہ ان کے گاؤں کے پردھان نے ان کا راستہ بند کر دیا ہے بقول واسودیو پردھان سماجوادی پارٹی سے جڑا ہوا ہے اور اس کی نظر ان کی زمین اور مکان پر ہے واسودیو کے مطابق وہ جب اس ماملے کے شکایت دے کر ادھیکاریوں کے پاس گئے تو پردھان کی مدد میں اتر آئے سماجوادی پارٹی نیتا جیشنکر پانڈے انہوں نے اسے ڈرائیا دھمکایا واسودیو کے مطابق جیشنکر پانڈے کے رشتدار اور راج منتری پانڈے بھی پردھان کو شہ دے رہے ہیں لہٰذا پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہر طرف سے آزیز یہ پریوار اب دھرنے پر بیٹھ گیا ہے پورے دن اس پریوار کے بڑھے بچے اور مہلائیں دھرنے پر بیٹھتے ہیں اور رات گزارتے ہیں ریلوے پلیٹ فارم پر بھیشن ٹھنڈ میں ریلوے پلیٹ فارم پر رات گزار رہے اس گریب پریوار کو کچھ لوگوں نے کمبل اور کپڑے دے کر مدد بھی کی ہے آروف ہے کہ ستہ سے جلے نیتاؤں کے جلتے پرشاستن پردھان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہا ہے لیکن افسروں کا کہنا ہے کہ جانت چل رہی ہے حالانکہ ان آروفوں کے بارے میں راج منتری پاون پانڈے اور ان کے ماما جشنکر پانڈے سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی لیکن ان سے سمپرک نہیں ہو سکا سرکاریں بھلے ہی لاک دعوے کرلے پر سچ تو یہ ہے کہ ترپدیش میں انصاف کا مطلب ہے ستہ داری نیتاؤں کی مرضی مطلب یہ کہ کانون اسی کا ساتھ دے گا جس کو حاصل ہے ستہ کا سندگ شنو شاید ای وجہ ہے کہ ہم آدمی کا بھروسہ پولیس پر سے تو اٹھا ہی ہے اب سرکاروں پر بھی اس کا یقین نہیں فیضا بات سے پنکش ٹرنن کے ساتھ شلپ بنی تھی پاتھی لیکن ای بین سرک